یمن کے عبوری دارلی حکومت عدد میں عدالت حکام نے ایک بچے کی عصمت اور قتل کے مجرم کو ٹرائل مکمل کرنے کے بعد سزائے موت دے دی تھی جس پر عمل درامت کیا گیا تھا بچے کے ریب اور قتل کے مجرم کو لوگوں کے سامنے سزائے موت دی گئی اور اسے عبرت کا نیشہ بنا دیا گیا پاکستان کے معروف مبلغ اسلام مولانا تاریخ جمین نے اپنے ایک بیان میں سویڈن واقعے کے پیش نظر شدد پشند لیڈر کے ذریعے نعوذ باللہ قرآن پاک جلائے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سختر لفظ میں کی مزمت کا سویڈن میں قرآن مجید جلائے جانے کا واقعہ انتہائی قابل مزمت اس واقعے پر جمہوریت اور سفیلیرزم پر کے علمداروں کا خاموش رہنا مذہر کا خیز بھی ہے اور افسوس ناک بھی کانگرس سے سینئر لیڈر ڈیگ ویجے سنگھ کو نے دوہزہ سولہ میں ہندوستان کے طرف سے پاکستان میں کی گئی سلزکل اسٹرائک پر سوال اٹھاتے ہوئے تنازہ کر دیا ہے پیدا ریاست اکتر پردیش کے داروی حکمت لکھنو میں مجلس علمائی ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جباد نقوی نے سویڈن حکام کی مزمت کرتے ہوئے کہا قرآن مجلد مقدس کتاب ہے اس کے نسخے کو نظر آتش کرنا اشتال انگیز عمل ہے جس کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے راجوری قصبے میں ایک اور آئی ای ڈی ہوا برامت اس بار یہ آئی ای ڈی شہر سے پانچ کلومیٹر دور دسل علاقے میں ملا ہے اس کا وصن تقریباً ایک کلو بتا جا رہا ہے بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے رات تقریباً گیارہ بجے اسے ناکارہ بنا دیا اس میں راجوری زلے میں آئی ای ڈی ملنے کا یہ چوٹا واقعہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تیل کمپنیوں نے منگل کو تیل کے قیمتوں کو رکھا مستحقم داروح حکمت دھیلی میں پیٹرول 96.72 روپے فیلیٹر اور ڈیزل 89.62 روپے فیلیٹر فروخت ہو رہا ہے سال دوہزار ایس میں اترکلتش کی علاقے دیبند میں پیش آئے دشان ہیدر انکانٹر میں حلاقت کے سلسلے میں اردارت کی حکامات پر بارہ پلیس کے خلاف کیس دلچ کر لیا گیا ہے حیدر آباد کے آٹھویں نظام میر مکرم جہاں بھادر کے انتقال کے بعد ان کے وسیعت کے مطابق ان کے فرسن میر عزبن جہاں کی تاز پوشی تقریب چون محلہ پلیس میں نظام خاندان کے افراد اور قریب دوستنے کی شکر مرکزی وزیر بی البروہ نے پیر کو شہر بدلہ چلم کا کیا دورہ بی جے پی قائدین اور کارکوری نے ان کا کیا شاندار استقبال انہیں نے بھگوان نام مندل میں خصوص پوجا کی بعد ادا انہیں نے قسمے میں پارٹی رینک اینڈ فائل کی اجلاسے کیا خطاب کھاک ایسی آر نے ایک سہلاب سے متاثر افراد کو ہی رہائیشو پر سو کروڑ روپے خروج کرنے کا کیا دوادہ لیکن اسے نہیں کیا گیا ابھی تک پورا مرکزی وزیر ثقافت ورسحاق جی کشن ڈڈڈی نے سکندر آباد لوگ سب حلقوں کے امبر پیٹ میں ایک پیتے آترہ کے دوران دیاست حکومت پر کی تنقید کہا بہدر آباد کو سنگاپور لندن اور استمبول کے خطوط پر ترقی دینے کا کر رہا ہے وعدہ اور رہشی کالونی میں شہری مسائل کو عال کرنے میں ہے ناکام تلنگانہ کے پانچ سو سرکاری سکولوں میں مارچ تک شمسیت آبانائی کی سہولت ہوگی اب تک سو سے زائد سرکاری سکولوں میں سولر پیلنٹ لگائے جا چکے ہیں اور مسیح چار سو ترپن سکولوں کے لیے ورک آٹ ہے جاری عدل آباد کے ناکوبہ جتارہ میں پچاس ہزار قبائلی لے رہے ہیں حصہ تلنگانہ، آندرہ پلدیش، مہاراشتہ، چتیزگر اور بھیار دیاستوں کے کئی حصہ سے تعلق رکھنے والے تقریب پچاس ہزار قبائلی اور غیر قبائلیوں نے مندر کا کیا دورہ اور کی پوجہ